ہائے گائز یو آج آپ دیکھ رہے ہیں جی فارماسوٹیکل ٹو جو کہ سیکنڈ پروف آف ڈاکٹر آف فارمڈی کورس کے کتاب ہے اس کا لیکچر نبر فائیو دیکھ رہے ہیں اس کی مین ہیڈنگ تو سسپینشن ہے لیکن اس میں ہم کچھ اور کنسپٹ بھی سسپینشن ریلیٹڈ کنسپٹ بھی آپ کو پڑھاؤں گا تو آئیں دیکھ لیتے ہیں آج کے لیکچر کی سب ہیڈنگ کیا کہیں سب سے پہلی سب ہیڈنگ ہے جی دسپرس سسٹم پہلے ہم پڑھ سسپینشن کا ہوتا ہے اور اس کے پرپس کیا کیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی چاپرٹی اس آف سبسنشن نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹائپ آف سسپینشن کون کون سی ہیں proposals بہت نہیں ہے ran πین انکواری٩ کیا jako خاص طرح کیا سکتا ہے یا پرئیونٹ گرсть کی کار سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اڈوانٹیج اور ڈیس اڈوانٹیج آف سسپنشن نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹیگڈنگ اینڈ سٹوریج کنڈیشن آف سسپنشن تو آئے جی ہم پروپر لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈسپرس سسٹم ڈسپرس سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ لیکوڈ پریپریشن ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ڈرک جو ہے وہ سولوبلائز نہیں ہوتی اس کے اندر حل نہیں ہوتی اس کے اندر وہ انڈیزولو رہتی ہے یا امیسیبر رہتی ہے یا انسولوبل رہتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے وہ ایکچولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے کس کے اندر وہیقل کے اندر تو ایسی لیکوڈ پریپریشن جس کے اندر ڈرک جو ہے وہ وہیقل کے اندر ڈیزولو نہ ہو سولوبلائز نہ ہو امیسیبل ہو اور ڈسٹریبیوٹیڈ ہو یونیفارملی اس کا ہم کیا کہیں گے پرس سسٹم کہیں گے اس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہوتے ہیں تب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے جی وہ سبسٹانس جو ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈسپرس فیس اس کے اندر تمام طرح کہ ہمارے جو ہے وہ سولیڈ پارٹیکلز آ جائیں گے اس میں ہمارے پاس اپی آئی بھی مجود ہوگا اس میں ہمارے پاس کلورینٹ بھی مجود ہوں گے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہوئی ہے کس کے اندر جو دوسری چیز ہے ہماری اسے کہتے ہیں وہیکل وہیکل کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہے وہیکل کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ڈسپرسنڈ فیس یا ڈسپرشن میڈیوم یا سمپل آن میڈیوم بھی کہہ دیتے ہیں وہیکل بھی کہہ دیتے ہیں تو نیکس دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس کہ ڈسپرشن کا کتنی ٹائپس ہیں اور ان کو کس طرح کیا گیا ہے اس کے ہمارے پاس تین جو ہیں وہ کلاسیز ہیں کس بنیاد پر سائز آف پارٹیکل یعنی جو ہمارے پاس پرسٹ فیس ہے اس کے پارٹیکل کا سائز کیا ہے ہم سے پہلے ٹائپ ہمارے پاس ہے جی کورس ڈسپرشن اس کے اندر ہمارے پاس جو پارٹیکل سائز رینج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 to 15 مایکرو میٹر اگزیمپل ہمارے پاس ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سسپینشن اور نیکسٹ جو ٹاپک آئے گا اس کے کی اگزیمپل ہیں یا کورس ڈسپرشن کی اگزیمپل ہیں اب نیکس نیکھتے ہیں جی فائنڈ ڈسپرشن میں یوجیلی جو رینج آف پارٹیکل وہ کیا ہوتا ہے وہ 0.5 to 10 مایکرو میٹر ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس اگزیمپل جو ہیں وہ مگماز ہیں اور جیل ہیں ٹائپ جو ہے ڈسپرش سسٹم کی وہ مر پاس ہے کولائیڈل ڈسپرشن اور اس کا جو سائز رین ہوتا ہے وہ نینومیٹر میں ہوتا ہے ون نینومیٹر ٹو ون مایکرو میٹر اور اس کی اگزیمپل جو اگر نیچرل پرڈکٹ میں سے مثال دی جائے تو اس میں ہمارے پاس جو یوجیل اگزیمپل آتی ہے وہ ہے جی ملک سسپینشن کو دیکھتے ہیں سسپینشن کیا ہے سسپینشن کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے ایسی کورس ڈسپرشن جس کے اندر ڈرگ جو ہے وہ انسولبل ہو لیکن ڈسٹریبیوٹی ڈسپرس ڈو کس کے اندر ایک لیکوڈ میڈیوم جسے ہم وہیکل بھی کہتے ہیں ایسے کورس ڈسپرشن کم کیا کہتے ہیں سسپینشن کہتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کی ایک کنڈیشن ہے پارٹیکل سائز کی تو ہمیں ڈیفرنٹ ریفرنس سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سائز رینج ملتا ہے نیر آباوٹ اور کنپولٹ کیا جائے تو یہ جو دو تین سائز میں آپ کو پٹھانے جا رہا ہوں یہ راؤنڈ آباوٹ نزدیک نزدیک ہیں یعنی سارے کورس ڈسپرشن کی رینج میں آتا ہے پہلے ہمارے پاس ہے جی فال بیٹوین 10 to 15 مائکرو میٹر دوسری رینج جو ملتی ہے ہماری گریٹر دن 500 نینو میٹر نیکس ہمارے پاس جی گریٹر دن 0.1 مائکرو میٹر ان میں سے کوئی ایک رینج ہو پارٹیکل سائز کی اور وہ انسولبل ڈراغ ہو اور وہ ڈسپرس ہو کسی بھی لیکوڈ میڈیوم کے اندر تو ایسے کورس ڈسپرشن کو ہم سسپینشن کہیں گے آئے ہم دیکھ لیتے ہیں سسپینشن کو ایک اور ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں پریپریشن کونٹینک دا فائنلی ڈیوارڈی ڈراغ پارٹیکل وی کالڈ ایٹ ایز سسپینائیڈ ویچہ ڈسٹیبیوٹیڈ سموٹ یونیفارملی تھراؤٹا وہیکل تمہارے پاس ایک سالیڈ ڈراغ پارٹیکل جسے ہم سسپینائیڈ کا نام دے دیتے ہیں اور وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے یونیفارملی کس کے اندر وہیکل کے اندر کون سے وہیکل کے اندر جس میں اس ڈراغ کی جو ہے وہ سولو بیلٹی وہ مینیمم ہوتی ہے آئیں اس کے ایک اور ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کمبینیشن ہے جی ہمارے پاس کس چیز کا انسولو بل سبسٹانس آر ڈراغ ڈیٹیز انسولیڈ فیس اینڈ دا لیکوڈ ایک اور ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں جی سولیڈ انسولو بل فیس ڈیسپرس آر ڈیسٹریبیوٹیڈ ایز آر ڈیسپرس فیس انٹو لیکوڈ ایز آر ڈیسپرشن میڈیم کوئی بھی اگر آپ کی ڈیفنیشن دیکھیں کچھ میں ہمارے پاس ڈیسپرس فیس جو اندر ڈیسٹریبیوٹ ہوئی ہے ڈیسپرس ہوئی ہے کس کے اندر وہیکل کے اندر اس وہیکل کی کیا پروپٹی ہے کہ وہ اس ڈرگ کے لیے جو ہے وہ انسولو بل اس کی پروپٹی ہے کہ ڈرگ اس کے اندر جو ہے وہ اس وہیکل کے اندر نہیں ہو رہی ڈیسولو نہیں ہو رہی صرف کیا اس کے اندر جو وہ ڈیسپرس ہو رہی ہے ڈیسٹریبیوٹیڈ ہو رہی ہے ایسے سسٹم کب کیا گئے ہیں سسپنشن گئے ہیں آئیں تو دیکھ لیتے اس کی اگزیمپلز کون کون سی ہیں پرسٹ ہمارے پاس ہے جی انجسرڈ آرل سسپنشن ہے انٹی بکٹیریل آرل سسپنشن ڈائی پاڈر فور آرل سسپنشن یہ موشلی آنٹی بارٹک ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے انلجیسک آرل سسپنشن نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انتی کنولسنٹ آرل سسپنشن اور نیکس ہمارے پاس ہے جی انٹی فنگل آرل سسپنشن تو آپ نے دیکھ لیے ہوگا کہ ایک لارڈ رینج ہے اس میں سسپنشن میں جو اس کے یوز کی بنیاد پہ اس کی اگزامپلز آپ کے سامنے رکھیں کہ سسپینشن کا جو یوز اب بہت زیادہ ہے یعنی کہ جو ہے جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایک ایکٹیو ایجنٹ ہیں ان کی جو ہے وہ ہم سسپینشن بنا سکتے ہیں تو اس لیے اس کو پڑھنا بہت ہی اہم ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی سسپینشن کا پرپس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یوزڈ اورلی اورلی استعمال ہوتا ہے سیکنڈ نیکس ہمارے پاس ہے جی ڈرگ ریزروائر کے طور پر ہوتا ہے جیسے کہ ٹرانس ڈرمال پیچیز نیکس ہمارے پاس ٹوپیکل فارمولیشن یعنی اپلائے ہوندہ سکین نیکس ہمارے پاس ہے جی ایرو سوئل سسپینشن آف ڈرگ ان پرپولینڈ ڈیفرنٹ روٹ آف ڈرگ ایڈمیسٹریشن کے ذریعے بھی جو ہے سسپینشن استعمال ہوتا ہے موسٹ کو ہمارے پاس اورلی ہی استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ نا کچھ اگزیمپل جو ہیں وہ دوسرے روٹ سے انٹرامسکولار سبکو ٹینیس ٹرانس ڈرمال اس کے لئے ہمیں اگزیمپل جو ہیں وہ مارکٹ میں مل جاتی ہیں اب روٹ آف ڈرگ ایڈمیسٹریشن کو جو کہ فارمکولوجی کا ٹاپک ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے میں نے علاق سے ویڈیو بنائی ہے روٹ آف ڈرگ ہمارے پاس ہے ریزن آف اورل سسپینشن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈیفرنٹ روٹ تو استعمال ہو رہے لیکن سب سے زیادہ اورل سسپینشن استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا سب سے پہلی یہ ہے کہ ہر وہ ڈرگ جو سلوشن کے اندر انسٹیبل ہے وہ سالونٹ کے ساتھ ریکٹ کر جاتی ہے وہ سالونٹ کے اندر ڈیزولو ہو کر دیگریڈ ہو جاتی ہے اس کی جو شیلف لائیو سلوشن فارم میں وہ کم ہے تو ہم ایسی ڈرگ کے لیے کیا کریں گے سسپینشن کیار کریں گے نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ کچھ ڈرگ ایسی ہیں جن کا جو تیسٹ ہے وہ ڈیس ایگریبل ہے تو اس ٹیسٹ کو ماسک کرنے کے لیے بھی ہم سسپینشن فارم کو استعمال کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر وہ ڈرگ جس کے ہم کوئی اور ڈوزی فارم نہیں بنا سکتے اس کے لیے ہم نے اگر اس کا ایک ہی اپشن ہے کہ اس کا سسپینشن بننا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہم سسپینشن اورل سسپینشن بناتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے کہ اس میں فلیکسیبیلٹی ان ڈوزی ایڈیسٹمنٹ کہ بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی ہوتی اس میں کہ جیسے کہ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے پرسکرائبر کے لیے کیسے کہ آپ نے سمپل اسے اگر ڈوز انکریز کروانی ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے فائید عمل نہیں ٹین ایمل لے لینا ہے اگر آپ نے کم کروانی ہے ڈوز تو آپ سے کہہ سکتے ہیں فائی ایمل نہیں ٹوپنڈ فائی ایمل لے لینا تو اس کے لیے کلکولیٹ کرنا ایز کمپیر ٹو جو ٹیبلٹس ہیں سولیڈ ڈوزے فارم ہے کیپسول ہے اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے آدھا کیپسول لینا ہے تو کیپسول تو اگر اس میں گرینیولز فیل ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر اس کے اندر پانڈر بھی فیل ہے کیپسول کے اندر تو تب بھی بہت مشکلہ آدھا کیپسول جو ہے وہ اگزیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ اس کو کلکولیٹ کر کے لے یا ٹیبلٹ کے حوالے سے جی آپ نے ٹیبلٹ کا تیسرا حصہ لینا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایز کمپیر ٹو سولیڈ ڈوزے فارم سسپینشن کو ایڈیسٹ میٹ جب کیا جاتا ہے ڈوز ایڈیسٹ میٹ کی جاتی ہے سسپینشن کی تو یہ ایزی ہوتی ہے اس لیے بھی ہم اس ڈوزے کی طرف موو کرتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ساب ایڈنگ تھی جی پروپرٹیز آف گوڈ سسپینشن سسپینشن ہم نے پڑھ لیا کیا ہوتا ہے اب گوڈ سسپینشن کو بڑھتے ہیں کہ فارماسوٹیکل پوائنٹ آف یو کے حوالے سے کون کون سی پروپرٹیز اس میں ہوں تو اس کا ہم گوڈ سسپینشن کہیں گے یعنی اس فارمولیشن جس کے اندر جس اے پی آئی یا ایکٹیو ایجنٹ کی سسپینشن فارم میں یہ پروپرٹیز ہوں گی تو اس کے لیے ہم جو ڈوزے فارم سسپینشن ہی چوز کریں گے آئیں دیکھتے ہیں فرس پروپٹی ہمارے پاس ہے جی جو ہمارے پاس ڈسپرس فیز ہے سولیڈ فارم میں جو ہمارے پاس پارٹیکل موجود ہوتے ہیں ان کا جو سائز ہے اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ وہ بہت جلدی سیٹل نہ ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیٹل نہ ہوں سیڈیمنٹیشن سسپینشن کے اندر ہونی ہے لیکن بہت جلدی سیڈیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کا جو پارٹیکل سائز ہوگا وہ ایسا چوز کریں گے کہ دیر سے سیٹل ہو دیکھتے ہیں دوسری پروپٹی یہ ہے جب میں نے کہا کہ سیڈیمنٹیشن تو ہونی ہے لیکن جب سیڈیمنٹیشن دیر سے ہوگی اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب سیڈیمنٹیشن ہو جائے تو اس کا ہارڈ کیک نہیں بننا چاہیے ہارڈ کیک کا مطلب کیا ہے کہ اس کو جب ریڈیسپرس کیا جائے اس کو جب شیک کیا جائے سیسپینشن کو تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اس میں اچھی طرح ڈسٹریبیوٹ نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ کیک بن گیا ہے وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے وہ دوبارہ ریڈیسپرس نہیں ہو رہی تو وہ گڈ سیسپینشن نہیں ہے اگر سیڈیمنٹیشن ہو رہی ہے نمبر ایک کیسے سلو ہو رہی ہے نمبر دو کہ اس کا ہارڈ کیک نہیں بن رہا اور جب آپ ہوں سے شیک کرتے ہیں تو اس کے اندر ری ڈیسپرشن ایزی ہے تو ایسا سسپینشن جائے گا گوڈ سسپینشن کلائے گا اس کے علاوہ کون کون سی ہوتی ہیں نیکس تمہارے پاس یہ ہے کہ وہ ایزی ٹو ٹیک ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ وزکس نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ لارج جو اس کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں جی آپ نے فیفٹی ایمل اس کو جو ہے لینا ہے تو ایسا سسپینشن جو ہے وہ قابلی استعمال نہیں ہے ہاں کوئی ایک آدھا پوڈک ڈیس میں ہماری جو ہے بہت زیادہ فارماسٹوٹیکل پوائنٹ آف یو کی وجہ سے جو ہے مجبوری ہے کہ ہمیں بہت زیادہ وحکل ایڈ کرنا پڑ رہا ہے ایک آدھی ایکسپشن ہو سکتی ہے لیکن جو موسٹ آف سسپینشن ہے وہ ایزی ٹو ٹو ٹیک ہونے چاہیے کہ ان کا وولیم کم ہونا چاہیے ان کا جو ہے وہ جیسے نورملی ہمارے پاس عام دور پر فائیو ایمل جو ہے وہ نورمل ڈوز ہوتی ہے کہ فائیو ایمل کے اندر جو آپ کے ریکوائرڈ ڈسپرس فیزہ وہ چلی جانے چاہیے ہو جانے چاہیے نیکس سمارے گا یہ کہ پلیزن ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ مایکروبیل اٹیک سے جو ہے وہ ریجسٹرس ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے سسپینشن رکھا اور وہ دو منت یا تین منت کے بعد اس کے اندر مایکروبیل گروت شو ہوگی تو ایسا سسپینشن جو ہے وہ گھڑ سسپینشن نہیں ہوتا جس کے اندر مایکروبیل گروت ہو جائے نیکسٹ یہ ہے کہ ویسکس نہیں ہونا چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو پارٹیکل سائز ہیں سسپینشن کے جسے ہم سسپینارڈ کہتے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ فیرلی کونسٹنٹ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا بہتا تو انکریز ہوگا سائز فلوکیولز بنیں گے فلوکیولز کا کنسٹر ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں تھوڑے بہتے فلوکیولز تو بنیں گے ہماری سٹیبلٹی کے لیے آسان ہے یعنی ہونا چاہیے آسان لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا جو سائز ہم نے رکھا ہے اس میں ڈیفرنس نہیں آنا چاہیے کب جب اس کا شیلف لائف کے دوران جو ہے اس کا سائز جو ہے فلوکیولز کو پڑھنے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ جو ساری خوبی ہیں وہ سسپینشن کے اندر ہونی چاہیے اس طرح ہمیں جو ہے فرمسوٹیکل پوائنٹ او یو سے سسپینشن کے بارے میں اس سے پتا چلا نیکس چلتے ہیں سب ایننگ کی ہمارے پاس کیا ہے ٹائپ و سسپینشن کیا ہے ٹائپ کسی بھی بنیاد پر کرتے ہیں بہت سی بیسیز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم کلاسیفائی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو لیکن میں نے سسپینشن کے لیے صرف دو چوز کی ہیں فرسٹ وان جو ہے وہ اون دا بیس آف فورمیشن آف فلوکیولز کہ اس کے اندر فلوکیولز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے فلوکیولز ہی ہوتے ہیں کہ کچھ پارٹیکل مل کے ایک بڑا پارٹیکل بنا لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اب اس کو ہم ایک نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں اس نیٹ ورک کے اندر وہیکل بھی ہو سکتا ہے یعنی تھوڑا بہتا لیکوڈ یا جو ہمارے پاس میڈے میں وہ بھی انکلوز ہو جائے ان پارٹیکلز کے درمیان میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فلوکیول کہتے ہیں ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے ہمارے پاس اب اس کی بیس پہ یا تو فلوکیول والا سسپینشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو دو ایک زمتہ تھا ہمارے پاس اس میں فلوکیولز سسپینشن جس میں فلوکیولز بننے ہیں اور دی فلوکیولز سسپینشن جس میں فلوکیولز نہیں ہوں گے اب دوسرا جو میں نے لیا اندہ بیسی جو میتھوڑ آپ ریپریشن بنانے کی اعتبار سے اس کو ہم کیسے کٹکریز کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو ٹائپ ہیں ایک ہے ایکسٹیمپورینیس اور دوسری ہمارے پاس ہے ری کونسٹیٹیوٹڈ سسپینشن یا ڈرائی پورڈر فور اورل یوز سسپینشن ان چاروں جو ٹائپس ہیں یعنی فلوکیولیٹڈ دی فلوکیولیٹڈ ایکسٹیمپورینیس اور ری کونسٹیٹیوٹی سسپینشن ان سب کو ہم ابھی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلوکیولیٹڈ اور دی فلوکیولیٹڈ کے اندر ڈیفرنس کون کون سے ہیں سب سے پہلا پارٹ ہمارے پاس جو ہے ڈسکشن کا وہ ہے جی اگریگیشن اگریگیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اگریگیشن کا مطلب یہ ہے کہ دو چار چھے یا ایک نمبر او پارٹیکلز ان کا آپس میں جو آئین ہو جانا ہے اس کو کیا کہتا ہے ہم اگریگیشن کہتا ہے ان کا جڑ گئے جو جب وہ بن گئے ایک نیٹورک بن گیا تو اس کا ہم کیا کہیں گے فلوکیول کہیں اب ڈی فلوکیولیٹڈ کے اندر اگریگیشن نہیں ہوتی اس لیے یہ ڈی فلوکیولیٹڈ ہے کس کے اندر فلوکیولز نہیں بنتے فلوکیولیٹڈ کے اندر لوس اگریگیٹ 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 نیٹورک بکاس دی آر انکلوزنگ دا لیکوڑ ویڈی نیکس ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی ڈسکیشن کے لیے وہ ہے سیڈیمنٹیشن ریٹ سیڈیمنٹیشن کیا ہوتا ہے ڈسپرس فیس کا نیچے بیٹھ جانا اس پر سے ہم سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں وہ کس سپیڈ سے کس رفتار سے بیٹھ رہا ہے اسے سیڈیمنٹیشن ریٹ کہتے ہیں ڈی فلوکیولیٹڈ کے اندر یہ ریٹ وہ سلو ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے فلوکیولیٹڈ کے اندر یہ فاسٹ ہوتا ہے کیوں ڈی فلوکولیٹڈ کے اندر لو اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی فلوکیول نہیں بنا ہوا کوئی نیٹ ورک نہیں بنا ہوا ہر پارٹیکل نے اس پر جو گریوٹیشنل پل لگ رہی ہے سسپینشن کے اندر یا جو دوسرے فیکٹر ڈیپینڈ کرتے ہیں آگے چلکہ ہم اس کے بارے میں ایکویشنز پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو ان تمام فیکٹرز کو سامنے لگتے ہوئے جو ایک پارٹیکل پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں سیڈیمنٹیشن کے پروسس کے دوران ڈی فلوکولیٹڈ سسپینشن کے اندر ہر پارٹیکل نے الگ الگ جو ہے وہ سیڈیمنٹ ہونا ہے اس لیے کیا ہوگا دیر سے ہوگا یہ لیکن فلوکولیٹڈ کے اندر ایک نیٹ ورک بنا اس پورے نیٹ ورک نے ایک دفعہ جو ہے وہ یا وہ نیٹ ورک جو ہیں وہ دس بارہ بیس پچیس ہزار جتنے بھی نیٹ ورک بنے ہوئے ان سب نے جو ہے ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹ جانا ہوتا ہے پیندے میں چلا جانا ہوتا ہے تو فلوکولیٹڈ کے اندر اس لیے جو ہے وہ نیٹ ورک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر فاسٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ ہوتا ہے جبکہ ڈی فلوکولیٹڈ کے اندر لو ہوتا ہے نیکس نمار بخ پوائنٹ اور ڈسکشن ہے جی پیکنگ آف سیڈیمنٹ پارٹیکلز اب سیڈیمنٹیشن تو ہوگئی اس کے جو پارٹیکلز ہے اس کی پیکنگ کیسے ہوئی ہے دی فلوکولیٹڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیویجوال پارٹیکل نے سیڈیمنٹ ہونا ہے الگ الگ ہر پارٹیکل نے جو ہے وہ نیچے بیٹھ رہا ہے جب وہ الگ الگ بیٹھے گا تو وہ کیا بنا دے گا ایک ہارڈ کیگ بنا دے گا کلوزلی پیکڈ ہوگا وہ اس لیے وہ ری ڈسپرس جو ہے وہ ازلی آسانی سے نہیں ہوتا اور فلوکولیٹڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوزلی پیکڈ ہوگا اسے اب جیسے ہی لائیں گے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری ڈسپرس ایزلی ہو جائے گا دیکس ڈیفرنس ہمارے پاس ہے یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ ہے اپیرس اب ڈی فلوکولیٹڈ کے اندر جو اپیرس ہوتی ہے وہ گوڈ ہوتی کیوں ہر پارٹیکل الگ الگ سیڈیمنٹ ہو رہا ہے اور بڑے سلو آرام آرام سے ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے کوئی ڈسٹرنس وہیکل اوپر الگ نظر آرہا ہوگا نیچے سے نیٹ ورک کا جو ہے وہ ایک الگ نظر آرہا ہوگا انیلی جنٹ اس میں ہمارے پاس اپیرس ہوتی ہے کیونکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو چکی ہوتی ہیں وہ سلوکشن کچھ کلیر نہیں ہوتا نیکس چاہتے ہیں ہم سپر نیٹ انٹ اب سپر نیٹ انٹ کیا ہوتا ہے جب سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس سیڈیمنٹیشن میں ڈسپرس فیس تو نیچے چلی جاتی ہے باقی جو وہ ہکل اوپر رہ جاتا ہے وہ سپر نیٹ انٹ کہلاتا ہے اب سپر نیٹ انٹ ڈی فلوکولیٹڈ کے اندر تو بڑی دیر سے جا کے جو ہے وہ کلیر ہوگا لیکن موسٹ آف ٹائم وہ کیا ہوگا کلاوڈی ہوگا لیکن فلوکولیٹڈ کے اندر فاس سیڈیمنٹیشن ہونی ہے تو اس لئے جو ہے سپر نیٹ انٹ جو ہے وہ کلیر ہوگا نیکس جاتے ہیں سیڈیمنٹیشن والیوم اب جب سیڈیمنٹیشن دی فلوکولیٹڈ کے اندر جو ہے وہ جو چینج آتا ہے والیوم کے اندر یا جو سیڈیمنٹیشن جسے آپ والیوم کہہ سکتے ہیں وہ لو ہوتا ہے جبکہ فلوکولیٹڈ کے اندر ہائی ہوتا ہے اسے ہم ڈیڈیل سے آگے پڑھتا ہے پوری ایکویشن اس کی پڑھیں گے نیکس دیکھتے ہیں جو ہم میں نے جیسے بتا چکا آپ کو کہ دی فلوکولیٹڈ کے اندر ہارڈ کیک بنے گا اس لئے اس میں کیا کہیں گے کیکنگ ہوگی اور لیکن فلوکولیٹڈ کے اندر کوئی ہارڈ کیک نہیں بنے گا وہ ایسیلی ڈیسپرس ہوتی ہے یہاں تک ہمارا جو ہے وہ دونوں کا ڈی فلوکولیٹڈ اور فلوکولیٹڈ جو ہے ڈیفرنس ختم ہوا نیکس چلتے ہیں جی دوسرا جو بنیاد تھی ہمارے پاس میتھڈ اور پریپریشن کی بنیاد پر ہم نے جو ٹائپ او سسپنشن پڑھنی ہے جیسے نام کو پڑھ چکے ہیں کہ ایکسٹیمپورینیس ہے اور دوسری ہمارے پاس ریکونسٹیوٹیڈ سسپنشن یا ڈرائپ آرڈر for oral use suspension ہے اس لیکن میں نے سے چھوٹ فارم دے دیا ری کونسٹیوٹڈ سسپنشن دیوٹی اے ایسا یعنی ڈرائپ آرڈر for oral use suspension س سے پڑھتے ہیں ایکسٹیمپورینیس سسپنشن کو پڑھتے ہیں ایکسٹیمپورینیس پریپریشن کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں اس نام سے واضح ہے کہ extemporaneous یعنی جب ہم اسے بنا رہے ہوتے ہیں اس کے فورن بعد اسے ہم نے dispense کر دیتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسے dispense کرتے ہیں کسی patient کو hand over کر دیتے ہیں اس سے تھوڑے ہی time پہلے ہم نے اسے small setup پر اسے بنایا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے pharmacy کے اندر جہاں پہ compounding dispensing ہو رہی ہے اچھلی تو وہاں پہ special جہاں پہ children کے hospital ہوتے ہیں تو children کے hospitals میں یا جو بڑے حضرات ہوتا ان کے لئے جو hospital specialized ہوتے ہیں ان کے اندر جو pharmacy ہوتی ہیں وہاں جو pharmacist موجود ہوتے ہیں وہ یہ extemporaneous preparation بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ suspension بنائیں گے extemporaneous تو اسے ہم کیا کہیں گے extemporaneous suspension اس کے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو patient ہے وہ solid dose form نہیں لے سکتا جیسے میں نے آپ کو دونوں مثال دی کہ بچے کے اندر بھی وہ tablet capsule جو ہے وہ intake کا نائزی نہیں ہوتا اسی طرح جو ہے وہ old age میں جا کے بھی solid dose form جو ہے وہ استعمال کا نائزی نہیں ہوتا اس لئے ان کے لئے suspension بنا جاتا ہے اب بنانے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس وہاں available چیزیں کیا کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس وہاں جو active ingredient چاہیے اس کا یا تو tablet form میں وہ موجود ہوگا یا capsule form میں موجود ہوگا تو ہم capsule کی صورت میں اسے empty کر لیں گے اس کے body اور cap کو الگلہ کر لیں گے اندر سے جو صرف material ہے وہ ہم paster motor میں لے لیں گے اور tablet کے اندر جو ہے وہ ہم tablet کو crush کر لیں گے پaster motor کے اندر اور finally divided ہم جو ہے وہ اسے powder کو کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر اب vehicle add کریں گے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ paste بنیں جب paste بن جائے گی پھر جو ہمارے پاس remaining volume ہوگا let's call ہمارے پاس 50 ml total ہمیں بنانا ہے 5, 2, 15 ml جو ہے وہ ہمارے پاس paste کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو گیا تو باقی کا جو 50 ml میں سے remaining ہے وہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر add کر دیں گے اس کو dilute کر لیں گے desire volume تک تو یہ ہمارے پاس extemporaneous جو ہے suspension تیار ہو گیا اس میں ہم suspending agent بھی add کرتے ہیں اگر ہم انہیں long duration تک لے کے جا رہے ہیں اب long duration سے یہ سمجھ لیں کہ maximum جو extemporaneous suspension کی long duration وہ 15 days ہے 15 days سے زیادہ ہم اسے نہیں بناتے اور نہ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں mostly تو یہ one time one dose جو ہے prepared کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا اگر 15 days تک بھی ہم نے اسے کو یعنی prepare کر رکھنا ہے تو اس کے اندر ہم پھر ہم کیا کریں گے suspending agent add کرتے ہیں اور اس لیے ہم اس کے طرف preservative add کچھ خاص نہیں کرتے کیوں کیونکہ جو ہے ہم نے لمبے عرصے کے لیے سے story نہیں کرنا ہوں suspending agent کون سے add کریں گے sodium carboxy methyl cellulose ویگم گم مائکرو crystalline cellulose sodium starch مگنیشن سٹیر جو بھی ہمارے پاس active agent اپی آئی اس سے جو بھی suitable ہمارے پاس suspending agent ہوگا وہ مجھے ایڈ کریں گے اب qualities دیکھ لیتے ہیں جی کہ suspending agent کی qualities کیا ہونے چاہیے نمبر وان یہ ہے کہ وہ microbial attack سے less liable ہونا چاہیے اس میں microbial growth suspension کے اندر اس کی وجہ یعنی suspending agent کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے یہ بھی less liable ہو اس کی وجہ سے microbial growth نا ہو نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے اپی ای یا جو دوسری ایک سی پی ای ان کے ساتھ ریکٹ نہ کرے نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ نون ٹاکس ہونا چاہیے کیونکہ اسے ہم فارما کولوجی پوائنٹ ویو کے حوالے سے استعمال نہیں کر رہے کہ یہ بوڈی گندر جا کے کوئی ایسے ہم فارما سوٹیکل پوائنٹ ویو کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری فارمولیشن کو سٹیبل کریں نیکس ہمارے پاس ہے کہ یہ دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ بھی ریکٹ نہ ہے ڈرائی پوڈر فور آل یو سسپنشن سب سے پہلا ہم ہرمیس پوائنٹ یہ کہ ہم پوڈر یا گرین یو کو جو کہ صرف ڈسپرس فیس ہوتا ہے پورے سسپنشن ہم نے پیک نہیں کرنا فائنل پیکجنگ ہم کیا کریں گے صرف اپنی ڈسپرس فیس جو بوٹل یا کونٹینر کے اندر ہم پیک کر دیں اس دسپرس فیس کے اندر کیا کیا ہوگا ڈرائی پوڈکٹ اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے اپی ہوگا جو کہ عام طور پر انٹی بارٹی ہوتا دوسرا سوی ٹرین ایجنٹ ہوگا ہم سکروز استعمال کرتے نیکسٹ کولرینٹ ہوگا کون سا جو fd and c سے جو اپرووڈ ہو نیکسٹ ہمارے پاس فلیوری ایجنٹ کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس سٹیبلائزر آم طور پیس سٹری کے سر نیکسٹ ہمارے پاس سسپینڈ ایجنٹ ہے میتھائل سیل لوز اور اس طرح دوسرے جو موس کاملی یوز ہیں سب کو سپرسنگ فیس کی اماؤنٹ کتنی کتنے گرام کیا وہ پلاس اس کے اندر کتنے ایمیل جو ہے ہم نے وہیکل ایڈ کرنا ہے اور نمبر تھیری یہ کہ اس کے اوپر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ایمیل کے اعتبار سے کریں ویسے تو ملی گرام میں گرام میں کلکولیٹ کرتے لیکن آپ کو مثال دینے کے لیے کہ جو پاورڈر ہے ہمارا اس کا اپنے بوٹل کے اندر ڈالا تو وہ نشان اس کا آگیا اب اس کے اندر ہم نے 15 ایمیل واتر ایڈ کرنا ہے اب 2 پلس 15 ایمیل ٹوٹل ہوگیا ہمارے پاس 17 ایمیل لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں جگہ چھوڑ رہی ہے ہم کتنا کنٹینر لیں گے اس کا وولیم کتنا ہونا چاہیے 22 25 ایمیل جو ہے بوٹل کا ٹوٹل وولیم ٹوٹل سپیس جو ہے وہ 25 ایمیل کی اس میں ہونی چاہیے تاکہ جب ہم وہیکل ایڈ بھی نشان لگا دینا کہ یہاں تک جو ہے وہیکل آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا جب پیشنٹ کے ہینڈ اوور کیا جائے گا تو اسے کیا انسٹرکشن دینی ہم نے کہ آپ اسے گھر کیا جا سکتا تو کیونکہ یہ ری کونسٹیٹوٹیٹیڈ میتھڈ کے جری پریپیئر ہو رہا ہے کہ اسے گھر جا ہم اس پورڈر کو استعمال نہیں کر سکتے ہمیں دوبارہ وہیکل ایڈ کرنا پڑے گا پیشنٹ کو اس لئے اس نام ری کونسٹیٹیوٹیڈ سسپینچ رکھا گیا یا ڈرائی پورڈر فور آرل یوز کہ صرف ڈرائی پورڈر ہم بیچ رہے ہیں اس لئے اس کا نام ڈرائی پورڈر فور آرل یوز سسپینچ ہم نے رکھا اس کی ڈامپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے انٹی پیوٹک ڈرک مسال ٹیٹر فیزیکل سٹیبیلٹی ہے سسپینچن کی اس کو کن 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 دیفائن کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو پارٹیکل ہیں وہ اگری گیٹ نہ ہو جائیں کتنے اگری گیٹ ہونے وہ میں آپ بتاؤ گا کہ اگری گیشن ہونی ضروری ہے بنانا ضروری ہے لیکن کتنی ایک سٹینٹ ہوگی کتنی پرسنٹیج کے فلوکیول بنانے چاہیے ہونے چاہیے اس میں وہ ہم لیٹر ڈسکس کرتے ہیں لیکن ابھی جو کنڈیشن پڑھ رہے وہ یہ سارے سارے پارٹیکل نہیں ہونے چاہیے نمبر ٹو پارٹیکل جو ہیں وہ یونی فارم لی ڈسٹریبیوٹ ہمارے پاس سٹیبیوٹی کی ان کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کون کون سے فیکٹر سٹیبیوٹی پر سب سے پہلے ہمارے پاس ریٹ سٹیبیوٹی میں آپ بتا چکا ہوں کہ کس رفتار یا کس سپیڈ پارٹیکل دسپرس فیز سٹل ہو رہے اسے سٹیبیوٹی ریٹ کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس فیکٹر ہے جی سیڈیمنٹیشن وولیم ہمارے پاس ہے جی فیزیکل فیچر آف سپیس سپیس ہم پڑھیں فیچر آف دسپرس میڈیوم کیا ہوتے ہیں اور پڑھیں ہم ایڈیشن آف ایڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نیس ہم پڑھیں گے سپیس سٹیبیوٹی پر سٹیبیوٹی اس ایکویشن سے ہم کس طرح ریٹ آف سیڈیمنٹیشن کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں تو ڈی پہلے ڈائیمیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ریٹ آف سیڈیمنٹیشن کے ڈریکٹل پروپوشن ہے یعنی کہ اگر پارٹیکل کا سائز جتنا بڑا ہوتا جائے گا اتنا اس کا ریٹ آف سیڈیمنٹیشن جو ہے وہ فاسٹ ہوتا جائے اسی لئے میں نے آپ کو پڑھا آیا کہ فلوکولیشن کے اندر فلوکولیٹ سیڈیمنٹیشن کے اندر ریٹ آف سیڈیمنٹیشن ہائی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پارٹیکل سائز بڑا ہو چکا ہوتا ہے کس طرح نیٹور کی شکل میں جو ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیامیٹر پارٹیکل کم ہوتا جائے گا تو ریٹ آف سیڈیمنٹیشن کم ہوتی جائے گی ڈیون جو ہے ہمارے پاس کیا جی ڈینسٹی ہے ڈسپرس فیز اگر ڈسپرس فیز کی ہمارے پاس ڈینسٹی زیادہ ہوگی ڈسپرشن میڈیم سے تو کیا ہوگا وہ سارے کا سارا پیندے میں بیٹھ جائے گی فیز ڈسپرس فیز اگر اس کی ڈینسٹی کم ہوگی ڈسپرشن میڈیم سے ڈسپرس فیز کی تو کیا اگر ڈسپرس فیز اوپر تیانے شروع کر دے گی تو ایسا ویکل چوز کرنا جس میں ڈسپرس پاس اوپر فلوٹ کرنا شروع کر دیں جو ڈسپرس فیز ہوں گے اور اگر ڈسپرس میڈیم کی کم ہوگی تو کیا کرے گا سارے سارے پارٹیکل بٹم میں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جی ہمارے پاس جو گریویٹی پل ہے جی نیچے آنے کے لیے نیکس ہمارے پاس ہے جی وسکوستی وسکوستی کا بڑا ایفیکٹ ہے جی وسکوستی بڑھتی جلی جائے گی ویسے ہمارے پاس سیٹل سیٹل ہوتا جائے گا کیونکہ بہت زیادہ وسکس ہونے کی ویسے پارٹیکل اس کے اندر موو نہیں کر سکیں گے تو اس کے اندر زیادہ ہو رول اور ریکوائیڈ کے مطابق ہوت لیمیٹیشن دیکھ لیتے جی ٹیکس لاغ ہم سے پہلی لیمیٹیشن یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے پاس سیسپنشن پہ فالو کرتا ہے ایسا سیسپنشن جس کے اندر جو پارٹیکل ہے وہ سفیریکل شیم میں ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا اس کی ڈیوییشن تھوڑی سے ملے گی یا ضرور نہیں ہمارے پاس سارے پارٹیکل جو ہیں وہ سفیریکل ہی ہوں اور تیسری کڈیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس پری سیٹلنگ ہونے چاہیے پارٹیکل کے اندر کوئی انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن پرٹیکل کے اندر ہمارے پاس سیٹلنگ ہوتا ہے اور جو پارٹیکل ہیں وہ سفیریکل فرم میں نہیں ہوتے اور انٹر فیرنس بھی ہوتے ہوتے پارٹیکل آپس میں ہنی ہنی سیٹلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کچھ نا کچھ دیگیشن ملتی ہے پرٹیکل فرم میں لیکن پھر بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہو اپنی فارم کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور ایک اور پوائنٹ ہے سیسٹم کے اندر نہیں ہونی چاہیے یعنی باہر باہر اسے جو ادھر ادھر موو نہ کر رہے ہوں جب اگر آپ نے کلکولیٹ کرنے کوئی بھی ایک چلتے ہیں جی دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس جو سیکٹر ایفیک کر رہا ہے سٹیبیلٹ سیسٹم پہ سیسٹم وولیم ایف یا اسے ہائٹ ایچ بھی کہہ دیتے ہیں فور فلوکولیٹ سیسٹم ہم پڑ رہے ہیں جب پارٹیکل سیٹل ہوں گے اس سے پہلے کا وولیم اور اس کے جب سیٹل ہو جائیں اس کے بعد وولیم دو ہمارے پاس وولیم آئیں گے تو جو بعد میں آئے گا اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں جو اریجنل تھا تو جو انسر آئے گا وہ ہمارے پاس ایف ہوگا اسے سیلیمیٹ وولیم کہیں گے ایف 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 وی نوٹ ہمارے پاس فائنل وولیم سیلیمیٹ اور وی نوٹ ہمارے پاس وولیم ہے فور سیٹل ایف کی ویلیو یا تو ون سے کم ہوتے یا ون سے زیادہ ہوتی ہے ون کے برابر ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اچیو نہیں کر سکتے وولیم یا اریجنل کے برابر ہو سیلیمیٹ بھی ہو رہا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ سسٹم ہمارے پاس ہے فلو کولیٹیڈ کا اکیلیبرم میں ہے اس کے اندر شو نو کلیر سپر نیٹ انت ان دا سٹین جب ہم اس رکھیں گی تو سپر نیٹ بہت اوپر کلیر ہمیں نظر آرہ ہوگا تو دوسری کنیشن سیڈیمنٹ ہے جس کی ویسے جو فائنل ویم ہے وہ کیا انکریز ہو گئے پہلے ہمارے پاس ہے سیڈیمیٹیشن سے پہلے بھی اور سیڈیمیٹیشن کے بعد بھی اور اگر ہمارے پاس یہ یعنی گریٹر دن ون ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہنڈر سے ون فیفٹی ہو گئے نیچ ہمارے کا فیکٹر ہے وہ فیزیکل فیچر ہیں دسپرس فیز کے کون کون سے فیزیکل فیچر جو ہمارے پاس ریکوارد ہوتے نمبر ون پارٹیکل سائز اور نمبر ٹو شیرپ آگے دون جو بہت بڑے بھی ہون چاہیے اگر اس رینج سے آؤٹ چلا جائے گا تو پھر کس طرح ہم جو پارٹیکل سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے میتھڈ جو ہم نے چوز کرنا ہے پارٹیکل کے سائز کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ بڑے اچھا میتھڈ ہونا نیکس ہمارے پاس ہے جی جی مل یا میکرون آئیزیشن یا فلوڈ انرجی گرینڈنگ اس کے اندر جو ہے وہ میکسیمم ٹین میکرومیٹر کے ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر بھی یون موسٹ لی یونی فرم ہوتے ہیں پارٹیکل سائز پرڑ ہمارے پاس سپری درائنگ تو اس طرح اگر ہم جس میتھ س پارٹیکل کا سائز ریڈیوز کر رہے ہیں ان تینوں میں سے کوئی چوز کریں گے تو وہ پارٹیکل نوبر ایک تو ہمو جنیس ہوگی اس کے جو رینج ہم بتا رہیں گے پرڈکٹ کریں گے اسی کے اندر ہی سارا جو پارٹیکل کے سائز سارے پروسس کو پڑھیں گے وہاں پہ جا گے ڈیٹیل سے دوسرا دیکھ لیتے ہیں جی فیز کون تھے اس پر شیپ پارٹیکل جیسے میں نے کہا شیپ کے ہونے چاہیے آئیڈلی اور دوسرا یہ شیپ پارٹیکل یہ بھی انفلس کر رہی ہوتی ہے اگر ہمارے پاس سیمیٹریکل بیرل شیپ کے پارٹیکل ہوں گے کیلشیم کاربونیٹ کے تو زیادہ سٹیبل اس کے اندر بنے گا اگر اس سیمیٹریکل نیڈل شیپ پارٹیکل ہوں کیلشیم کاربونیٹ کے تو اس طرح کیا ہے کہ جن کی جو شیپ بھی بڑی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے جب ہم فارمولیشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اس کی شیپ کو بھی ڈیفائن کار لیتے ہیں تا کہ ہمارے پاس گوڈ سسپینشن جو بن سکے نیکس بائن دیکھ دیکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں دیسپرشن میڈیم کے کون کون سے فیچر ہیں دیسپرشن میڈیم کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے سیٹل ہوگی ڈیسپرش فیس ہوگا کیا جلدی سیٹل کر جائے گی تو جو میر مینٹ آئیں گے اور دوسرا مرکہ یہ ہے ان دونوں پرابلم کو حل کرنے کے لیے یا آوائیڈ کرنے کے لیے مرکس کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسپرش میڈیم جو ہے کو ویسکس ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے ویسکس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سیٹل ہی ہونے چاہیے نمبر ڈیسپرش ہونے چاہیے ہم دیکھتے ہم 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 ڈیسپرش میڈیم لینا نمبر ون کتنی ڈیسپرش ہونی ہے اس پہ ڈیسپرش میڈیم لینا نمبر ٹو ہمیں کتنا ڈیسائر ہے نمبر تیری جو ڈیسپرش میڈیم ہونے چوز کتنی ہے کس چیز کی بیلٹی کہ اس نے ڈرک کی کنسٹیشن کو سپورٹ کرنا ہے پلاس جو ہے اس کی ویسکوسٹی اور فلو کے جو ہے ہمارے پاس ڈیسائر ہے کہ ہم عام طور پہ جو ڈو ایڈمیسٹر کروارے ہوتے ہیں وہ فائیو ایمل ہوتی ہے تو ریکوائیڈ جو کنسٹیشن ہے فور ایمل ملی گرام ہے تو اس کے اندر فائیو ایمل اندر اس ڈرک کا ڈسٹیبیوٹ ہونا آسان ہو یعنی اس کے جو فائنل وولیم سسپینشن گاؤ اس پہ بھی ڈیپینڈ دار رہا ہوتا کہ ہم نے کون سا دیسپرشن میڈیوم لینا ہے یہ نہ ہو کہ اگر ایسا دیسپرشن میڈیوم لے جس میں بہت زیادہ وولیم جو لینا پڑ جائے جیسے ایمل کے اپنے ڈوز لینی ہے تو ایسا ڈیسپرشن میڈیوم ہم چوز کریں جس میں ہم ہر پاس جو نورمل جو 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 ریکوائر ڈوز ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اس کے اندر سسپینڈ ہو جائے نیسٹ جائے کہ بنیاد پہ سٹیبلٹی کیسے ہم میر کرتے ہیں یا کلکولیٹ کرتے یا کنٹرول کرتے ہیں اگر ہمیں ہارڈ کیک بننے سے بچانا ہے تو ہم کیا کریں گے خود سے اگری کیشن کروا دیں گے پارٹیکلز کی کیا چیز ایڈ کر کے فلوکولیٹنگ ایڈ ایڈ کر کے تاکہ ان کا سائز تھوڑا بہت انکریز ہوگا اور ایک نیٹ ورک بن جائے گا لیکن وہ نیٹ ورک جب نیچے بیٹھے گا سیٹل ہوگا تو وہ کیک نہیں بنے گا اسی لئے ہم کیا کرتے ہیں انٹینشن لی جو ہم less rigid loose aggregation کروا دیتے ہیں تاکہ وہ الگ الگ نہ رہے پارٹیکلز جب سیٹل ہوں تو ہارڈ کیک نہ بنائیں ان اگری گیشن کو ہم کیا کہتے ہیں فلوکیول کہتے ہیں تو فلوکیول پارٹیکلز کی یہ خصوصی دیئے بھی ہوتی ہے کہ یہ کمپلیٹ سیٹلنگ کو رزیسٹ کرتے ہیں اور ہائی والیوم ان کا آتا ہے سیڈیمیٹیشن والیوم دن آن فلوکیول پارٹیکلز کے جس پتہ اب loose تکچر ہونے فائدہ ہمیں یہ ہے کہ یہ جو فلوکیول ہم نے خود سے انڈیوز کروایا ہے ایک خاص ریشو تک اس کا loose سٹرکچر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اسے دوبارہ شیئر کریں گے ری ڈیسپرز کریں گے تو اس دلیلی ری ڈیسپرز ہو جائے گا جس کے اندر بلکل فلوکیول ہی نہیں ہم نے اس کو ڈیوز ہی نہیں کروائی تو ان فلوکیول کی نسبت جو فلوکیول پارٹیکل ہیں ان کو ری ڈیسپرز کرنا ایزی ہے اب جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے فلوکیول ایجنڈ اس کے اندر ایڈ کرنا یا ڈی فلوکیول ایڈ کرنا دونوں جو ہم کس بیس پہ میر کرتے ہیں کون سا ایجنڈ ایڈ کرنا اور اس کی کتنی ایجنڈ ایڈ کرنی ہے وہ ہم زیٹا پوٹینشل کی بنیاد کرتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے زیٹا پوٹینشل کیا ہوتا زیٹا پوٹینشل کو سمجھنے سے پہلے اس کی تیوری پوزیٹیو آئین ہے وہ اس کی طرف کھچے چلے آئیں گے تو نیگٹیو چارج کیرنگ پارٹیکل کے اردگرد ایک پوری لیئر پوزیٹیو چارج کی ہوگی پوزیٹیو آئین اس کے اردگرد آ جائیں دوسرے سٹیپ پہ کیا ہوگا پوزیٹیو لیئر آگئی ہے اس کے پیچھے پیچھے نیگٹیو آئین بھی آئیں گے لیکن اتنے نہیں آئیں گے جتنے پوزیٹیو آئین پہلے آ چکے ہیں اس نیگٹیو کے بعد پھر پوزیٹیو کچھ آئین اس کے ساتھ باؤنڈ کریں اس طرح یہ ہمارے پاس پارٹیکل کا نیگٹیو چارج پھر نیگٹیو آیا پھر پوزیٹیو آیا یہ جو چار کرا کے چار جائے یہ اکٹھا ہو کے لیئر بنا دیں جس کو میں نے a پورے نیگٹیو چار جائے پھر پوری ایک لیئر پوزیٹیو کی پھر پوری لیئر نیگٹیو کی پھر پوری جو پوزیٹیو کی چاروں طرف جو ہے لیئر ہوگی جس ہم سٹرن لیئر کہیں گے یہ ایسی لیئر جو اس کے ساتھ موو کریں یہ ہمارے پاس ایک لیئر بن گئی جائے ہوگا کیا ہمارے پاس پوزیٹیو چارج جود ہے اس کی وجہ سے پھر کچھ نیگٹیو پارٹیکل اس کے ساتھ جڑی جائے گے نیگٹیو کے بعد کیا ہوگا پھر پوزیٹیو چارج آئے گا اور پھر کچھ نیگٹیو جائے گے پھر کچھ پوزیٹیو ہوں گے تو اس طرح یہ تین یا چار چارج پہ مشتمل ایک نئی ہمارے پاس لیئر بن جائے گی اس کو ہم شیئر لیئر کہیں گے یا جو بی پلان ہے اسے شیئر پلان کہیں گے یا سلیپنگ پلان کہیں گے اسے شیئر لیئر کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب پارٹیکل دائیں یا بائیں موو کرے گا تو یہ سٹل لیئر کے طرح اس کے ساتھ موو نہیں کرے گی بلکہ یہ تھوڑی سی رس کے دائیں اگر بائیں جا رہا تو دائیں ہو جائے گی تھوڑی سی دور بھی ہو سکتی ہے پھر نزدیک آسکتی ہے یہ شیئر لیئر ہے اس آدمی چپ کیوئی لیئر نہیں ہے اس پارٹیکل کے اسی لئے ہم نے اس کو شیئر لیئر کا جو ہے نام دیا اب یہ شیئر لیئر کے بعد ہوتا ہے ایک نیو لیئر بنتی ہے جسے ہم الیکٹرو نیوٹرل ریجن کہتے ہیں کیونکہ باقی ساری آپ ریجن دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ یعنی پوزیٹیو نیگٹیو چاہی کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس لیئر کے اندر کتنے پوزیٹیو ہیں اتنی پھر آگے نیگٹیو کی لیئر ہے پھر اتنے پوزیٹیو کی لیئر ہے پھر اتنے نیگٹیو کی لیئر ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ سلوشن کے اندر لیئر موجود ہوتی ہے اس پارٹیکل کی گرد گرد لیکن اس کا چارج زیرو ہوتا ہے یعنی کہ نیٹ چارج جو ہے وہ زیرو ہے اس لیے اسے الیکٹرو نیوٹرل ریجن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چارج نہیں ہے سارے نیوٹرل ہو چکے ہیں تو یہاں ہمارے پاس دو لیئر بن چکے ایک ہمارے پاس سٹن لیئر ہے جو اے تک ہے اور دوسری شیئر لیئر ہے اور پھر الیکٹر نیوٹر ریجن ہے زیتہ پوٹینشل کیا ہوتا ہے زیتہ پوٹینشل کا مطلب یہ ہے کہ شیئر لیئر اور الیکٹر نیوٹر ریجن کے درمیان میں جو ہے کتنا ڈیفرنس ہے یا اس طرح کہہ لیں کہ سٹن لیئر کی جو پلین ہے اے پلین ہے یا سٹن لیئر ہے یا شیئر لیئر ہے اے پلین جو ہے نا اے پلین اور سی پلین کے درمیان میں پوٹینشل ڈیفرنس کتنا ہے یعنی اگر ہم چارج میر کرنا چاہیں تو اس طرف تو الیکٹر نیوٹر ریجن کی طرف تو زیرو چارج آئے گا تو اس طرف جو ہے جیسے میں نے آپ کو فگر میں پوزیٹیو چارج ہو کیا لاسٹ میں تو یہاں پوزیٹیو چارج ہو ہوگا یعنی ڈیفرنس جو آئے گا وہ پوزیٹیو میں اس کا انصر آئے گا یا اگر نیگٹیو ہوتا تو پھر نیگٹیو میں آئے گا تو سٹرل لیئر پہ کچھ نہ کچھ چارج ہوگا اور الیکٹر نیوٹر ریجن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا تو جب ڈیفرنس نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ یا پوزیٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا پوزیٹیو ہونے کا مطلب کہ وہ زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ اس کا چارج ہے نیگٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم چارج ہے اب یہاں تک ہم ہر پاس زیٹا پوٹینشل کی ڈیفنیشن تو آگی ہم نے ڈبل لیئر آپ کو میں نے بنا کے سکھا دی بتا دی کیسے بنتی ہے تو اب زیٹا پوٹینشل کا سسپینشن میں یوز کیا ہے کس طرح ہم جو ہے وہ اڈیشن اور فلوکولیٹنگ ایجنٹ کے پوائنٹ میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹیکل سارے کے سارے ایگریگیٹ ناو ہم نے پہلی کنیشن یہی بڑی گوڑ سسپینشن کی سسپینشن کی کنیشن میں تھوڑے وہ تو ہم نے خود کروانے ہیں وہ تو کروانے ہی کروانے ہیں لیکن موسٹ آف جو ہمارے پاس پارٹیکل جو ہیں وہ جوائن ہوگے ایک بڑا لائے سائز پارٹیکل نہ بنا لیں اس کے لیے کیا ہوگا اٹریکشن اور ریپلشن فورسز کا کنسپٹ ہمیں سمجھنا ہوگا اگر زیٹا پوٹینشل زیادہ ہے اس پارٹیکل پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے پارٹیکل کو دور سے ہی ریپل کر دے گا تو ایگریگیشن نہیں ہوگی اگر اس پر زیٹا پوٹینشل کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت نزدیک آ کر اس کو ریپل کرے گا کیوں اگر زیٹا پوٹینشل زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سے ریپل کر دے گا یعنی اس کی جو ریپلشن فورس ہے وہ زیادہ ہوگی اٹریکشن فورس ہے اور کم ہونے کا مطلب نزدیک آگے جب یہ ریپل کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹریکشن فورس زیادہ ہے ریپلشن کم ہے جب زیتہ پٹینچل کیا ہے وہ کم ہے تو ہم نے جب ڈی فلوکولیٹری سسپینشن بنانا ہے اس کے اندر ہم کیا رکھیں گے زیتہ پٹینچل زیادہ رکھیں گے تاکہ ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل سے ریپل کرتا رہے دوسرے کے دور دور رہے اور اس کا جو سائز ہے وہ ماکرو میٹر کی رینج میں رہے اسی طرح یہ زیتہ پٹینچل جو ہے وہ یا کولائیڈل سسٹم میں بھی ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں صرف ٹوڑ ٹاچ لے دوں کی کیونکہ کولائیڈل سسٹم جو ہے وہ نینو میٹر اس میں ہوتے ہیں نینو کی رینگیں ہوتی ہے تو اس میں بھی ہماری یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ نینو میں ہی ہمارے پارٹیکلز رہے تو وہاں پہ بھی ہم زیتہ پٹینچل کو میئر کرتے ہیں اور زیادہ رکھتے ہیں پارٹیکلز کا تھاکہ وہ ایک دوسرے سے دور دور رہے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے سائز ان کا بڑھا نہ ہو جائے تو اس طرح ہم زیتہ پٹینچل میئر کریں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فلوکولیٹنگ ایجنٹ یا تو ایڈ کریں گے یا پھر نہیں ایڈ کریں گے اگر ایڈ کریں گے تو کتنی اماؤنٹ میں ایڈ کرنا ہے اگر نہیں کرنا تو پھر ہم اس کو نہیں ایڈ کریں گے یا ہمیں ڈی فلوکولیٹنگ باز ایڈ کرنے پڑھ جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو کلکولیشن ہے یہ زیتہ پٹینچل پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک دیفنیشن ہی بڑھا دیتا ہوں آپ کو دیفرنس بیٹوین دی سرفیس آف ٹائٹلی باؤنڈ لیئر سٹن لیئر یا پلین ہمارے پاس کون سا تھا اسے شیئر پلین کہتے ہیں ایک طرح الیکٹر نیوٹر ریجن آف سلوشن کہ ایک طرح الیکٹر نیوٹر ریجن ہے دوسری طرح شیئر پلین ہے یا سٹن لیئر ہے اس کا آپس میں پٹینچل ڈیفرنس کتنا ہے اس کو زیتہ پٹینچل کہتے ہیں تو یہ زیتہ پٹینچل جو ہے یا ہمارے پاس سسپینچن کی سٹیبلٹی کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح ہم دیتہ پٹینچل کو میر کر کے یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہم نے فلوکولیشن اس میں کرانی ہے اس میں ڈیفلوکولیشن کروانی ہے یا وہ کس کنڈیشن میں کرنٹ مجود ہے جی تو نیکسٹ جاتے ہیں اڈیشن آف فلوکولیٹنگ اگرنڈ کے اندر ہم ڈگری آف فلوکولیشن جو ہے وہ بیٹھا جس کا سائن ہے اسے بھی پڑھتے ہیں اس کے دیفنیشن یہ ہے کہ سیڈیمنٹیشن والیم یا فلوکولیٹی سسپینچن کا 2 دا جو سیڈیمنٹیشن والیم ہے ڈی فلوکولیٹی سسپینچن کا ان دونوں کی ریشو لے لیں گے دونوں سیڈیمنٹیشن کی جو ریشو ہوگی وہ ہمیں کیا بتائے گی ڈگری آف فلوکولیشن بتائے گی کہ اس کے اندر کتنی ہاتھ تک فلوکولیشن ہونی ہے زیادہ ہونی ہے یہ کم ہونی ہے مینیمم ویلیو ہوتی ہے فلوکولیشن کے وہ one ہوتی ہے کب جب فلوکولیٹی سسپینچن جو ہے وہ سیڈیمنٹیشن والیم آف ڈی فلوکولیٹ سسپینچن کے ایکوال آ جائے گا تو اس کی ویلیو جو ہے وہ one آ جائے گی ہمارے پاس مینیمم ویلیو اس کے one ہو سکتی ہے فلوکولیٹن ایجنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے فلوکولیٹنگ اجنڈ ہم ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے الیکٹر لائٹ ہے دوسرا ہمارے پاس پی ایچ بھی ایسے فلوکولیٹنگ اجنڈ ہے ہمارے پاس جب اس کو اڈیسٹ کرتے ہیں تو ایکٹ کرتی ہے نمبر 3 سرفیکٹنٹ ہے نمبر 4 پولیمر آئیں ون با ون دیکھتے ہیں فرسٹ ون الیکٹر لائٹ ہے الیکٹر لائٹ جو ہے وہ ایکٹر لائٹنگ اجنڈ by reducing the electrical barrier between the particles کہ یہ کیا کرتی ہے کہ particles کے دران جو electrical barrier اسے کم کرتی ہے اس کو ہم کیسے verify کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر zeta potential کی value کم ہوتی جلی جائے گی جب zeta potential کم ہوتی جائے گی تو particle کیا ہوں گے زیادہ نزدیک کا اگر repel ہوں گے تو بعض ایسے ہوں گے جب زیادہ نزدیک آئیں گے تو وہ جو ہے وہ attach ہو جائیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ electrolytes add کرنے سے ان کا zeta potential کم ہوا zeta potential کیوں کم ہوا کیونکہ ان کے جو electrical barriers ہیں particles کے باہر جو ہم نسٹرانل لیئر دوسری لیئر پڑی اور اس میں کم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا کہ وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہو جائیں گے اور ایک loose arrangement structure بنا لیں گے جسے ہم فلوکیول کرتے ہیں example ہمارے پاس یہ ہے کہ بس میں sub nitrate suspension کے اندر ہم mono basic potassium phosphate پر ڈائیڈ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ زیٹا potential کم ہو جاتا ہے اور فلوکیولیشن ہمارے پاس اس میں ہو جاتی ہے اور جو suspension ہے وہ ہمارے پاس defloculator سے floculated stage میں چلا جاتا ہے دوسری ہمارے پاس ہے جی changing the pH کہ اگر ہم pH change کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ایسی pH ہمیں suspension میں maintain کرنی ہے جہاں پہ وہ drug جو ہے وہ minimum اس کی solubility ہو تو جب minimum solubility ہوگی ایکل کے ساتھ تو اس کا interaction نہیں ہے تو وہ particles اپنی ساتھ interaction بنانے شروع کر دیں گے اور وہ flocules بننے شروع ہو جائے دوسرا ہمارے پاس ہے جی by addition to surfactant surfactant can also be used as flocculating agent ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ زیٹا potential جو ہے اس پر افیکٹ ہوتا ہے اور ultimate جو ہے flocules بنتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی polymer پولیمر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے اس long chain high molecular weight compound ہے جس کے اندر active group جو ہے وہ مختلے spaces جو ہے وہ along their length جو ہے وہ اس پر مجود ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے polymer جو polymer کا chain part ہے وہ adsorbed ہو جاتا ہے particle کی surface پہ جہاں وہ سارا ہم نے زیٹا potential پڑھا کے چارجز ڈیفرنٹ چارجز آ رہے ہیں تو جب یہ وہاں جا کے adsorbed ہو جائے گا particle surface پہ تو charge ultimate جو changing آئے گی اگر بہت زیٹا potential ہے تو وہ کم ہو جائے گا charge repulsion جو ہے وہ کم ہو جائے گی attraction زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے particle آپس میں جو ہے وہ جوائن ہونا شروع کر دیں گے اور ultimate ان particles جب جوائنگ کریں گے اسے ہم floccules کہتے ہیں تو polymer بھی ایسے flocculating agent ایکٹ کرتا ہے last vision ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں جی کیا فیکٹر ہے reconstitution of suspension suspension کو stable کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ اسے dry powder suspension منا لیں کہ اس کی صرف disperse phase آپ market کر دیں بعد اس کے اندر volume add ہو جیسے ہم نے پڑھا dry powder for oral use suspension تو disperse phase اس کی کیا ہوگا shelf life increase ہو جائے گی کہ جب تک disperse phase جو ہے وہ اکیلی container کے اندر مجود ہے تو اس کی stability کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو جیسے ہم اس کے اندر volume وغیرہ اس کے اندر vehicle add کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی stability کبھی ہمارے پاس کچھ تھوڑے پتہ 15 days ہوں گے تو اس کے اندر جو ہم maintain کر دیں گے لیکن اگر اب وہ ہی ہم dry powder for oral suspension کو ہم factory کے اندر suspension منا آگے بھیجیں اس کا vehicle اس کے اندر add کر کے بھیجیں تو پھر کیا ہوگا پھر total 15 days ہوں گے 15 days کے اندر تو نہ تو وہ market ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ patient تک بہن سکتا ہے تو reconstitution کا جو method ہے وہ بھی suspension کے لیے ایک stability کی وجہ بنتا ہے کہ ہم اسے اس form میں لے کے آتے ہیں یعنی صرف disperse phase جب وہ market کرتے ہیں اور بعض میں اس کو جو ہے وہ اس میں vehicle add کیا جاتا ہے اور اس کو suspension منایا جاتا ہے next جالتے ہیں repression اور suspension کو دیکھتے ہیں تو suspension بنانے کے دو ہی طریقے ہیں دیکھ لیے کون کون سے سب سے پہلے simple dispersion اور solid in medium آپ نے particles کو اچھی طرح disperse کر دینا medium کے اندر دوسرا ہمارے پاس یہ ہے کہ solid یعنی ایک solution بنا ہوا ہے اس کے اندر سے particle کو precipitate کرا دو اب جب solution بنا ہو اس کے اندر سے particle precipitate ہو جائیں گے تو وہ پھر کیا ہوں گے اس کے اندر صرف distribute ہوں گے solubilize نہیں ہوں گے اس کو suspension کہا دیکھیں ہم آئے دیکھتے ہیں پہلے method کو simple dispersion کسے کہتے ہیں simple dispersion میں یہ ہوتا ہے کہ solid particle disperse کیا ہوتا ہے suspending medium کے اندر کیونکہ یہ جلدی سیٹل ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے اندر suspending agent add کرتے ہیں common example ہمارے پاس kalamine lotion ہے اگر disperse phase کی کوئی affinity ہے وہیکل کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے کس طرح بنائیں گے ہم اسی وہیکل کو as a wetting agent کے طور پر use کریں گے تھوڑا سا وہیکل add کر اس کو wet کریں گے پہلے wet ہو جائے جب وہ تو پھر اس کو disperse کرنا آسان ہو جائے پورے volume کے اندر لیکن اگر وہیکل کی کچھ تھوڑی پوتی بھی interaction نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے الگ سے wetting agent اس میں use کریں گے wetting agent add کر کے اس کو wet کر لیں گے ویٹ کرنے کے بعد اس کے اندر add کر دیں گے اور اس کے اندر dispersion medium add کریں گے simple dispersion liquid ہوتے ہیں ہم simple کرتے کہ dispersion پہلے wet کر لیں نا collider milk کر لیں اس کو wet تاکہ وہ اچھی طرح ویٹ ہو جائے اور اس کو blend کر رہے اور جب ویٹ ہو جائے تو پھر اس کیا کریں کہ اس واش کر لیں جو ہمارے پاس ایکل مجود ہے اور اس واش کو روٹیٹ کروائیں گے تاکہ وہ یونی فارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے ہر پارٹیکل اس سسپینشن کیندا دوسرا مہارے پاس پریسی پیش سولیڈ سولیڈ سولیشن کیسے ہم پریسی پیش کروا سکتے ہیں پیش چینج کر دیا نمبر ٹو ہمارے پاس ڈبل ڈی کمپوزیشن چینج آئیں پہلے کو دیکھتے چینج پیش کے ذریعے کیسے سولیڈ کو سلیوشن میں پریس کروا سکتے جیسے پیش چینج کریں جو سولیبیلٹی ہو جائیں گی سولیڈ ہمارے پاس ہے سولیوبل ہوا ہوا ہے سولیڈ اندر اس سے الاغ ہو جائے گا جب اس سے الاغ ہو جائے گا سولیوشن کس طرح کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس گولڈ مرکری سلور کلورائیڈ ہے اس کا سنسپینشن بنانے کے لیے ہمارے پاس یہی میتھڈ استعمال ہوتا ڈبل ڈی کمپوزیشن کا میتھڈ جیسے ہمارے پاس یہ فرس ایکویشن ہے جی کو ای 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 مین گولڈ کلورائیڈ 3 پلاس 3 سن سن مین تین کلورائیڈ گولڈ کلورائیڈ اور تین کلورائیڈ دونوں کو ریٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا تین کے ساتھ کلورائیڈ کی مقدار بڑھی جائے گی اور جو ہے نا ہمارے پاس گولڈ سیپرٹ ہو جائے نیکس دوسری مثال ہمارے پاس کلورائیڈ پلاس کلورائیڈ اس کو ایڈ کریں گے کلورین کے ساتھ بائند کر جائے گا نائٹ ریٹ مل جائیں گے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمیں الومینیوم الو او ایچ تیری کیلشیم ہائیڈ آرد 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 سائیڈ ان ساب سسپینشن جو ہے وہ اسی طرح بنایا جاتا ہے لیکن یہ بھی پرسس عام طور پر فارماسوٹیکل پرپس کے لئے استعمال نہیں کر جب سالونٹ ہوتا چلا جائے گا تو اس کی سولوبلٹی بھی چینج ہوتی جائے گی اگر کوئی سولیڈ ان سولوبل آرد کے اندر اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اور آرگینک سولویڈ سولوبل بناتا ہے لیکن جب ہم اس کے اندر اس کا دوسرا سولویڈ ایڈ کرتے ہیں جس کے اندر یہ سولوبل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے الاغ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جب ہم ایسے سولویڈ کے اندر ایڈ کرتے ہیں جس اندر سولویشن نہیں بنے گا بلکہ اس کا سسپینشن بن جائے گا اس کے اندر ڈسپرس ہو جائے گا تو اس طرح ہم کوئی دوسرا سولویڈ چوز کر کے بھی ہم سسپینشن بنا سکتے ہیں اب پرولم دیکھ لیتے ہیں جی ان سٹیبیلٹی کو دیکھتے ہیں اگر ان سٹیبیلٹی آئے گی باری پرڈکٹ میں تو کیا ہوگا جو ڈسٹیبیشن ہوگی ڈسپرس ویس کی وہ جو ریکوائیڈ نہیں ہوگی بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ چینج ہوگا مسئلہ کیا سکتا سیڈیمنٹیشن میں شو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں سیڈیمنٹیشن ریٹ ہمیں کیا رکھنا ہے کن کن فیکٹرز پر کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے پہلا پر دوسرا کی نہیں بننا چاہیے پارٹیکل سائز میں پڑ چکے ہیں پر 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 کم ہو جائے گی پر کم کیسے کیا جائے سب کے اندر ہم کیا کریں گے جنرل ڈیزائر ڈیوارڈ اگرگیشن پارٹیکل سسپینشن آر لائی فلائز پرپریشن تاکہ ری ڈیسپرز بیلٹی سسپینشن جو ہے وہ اس میں فلوکولیٹ سسپینشن ڈیویلپ ٹو ایڈوانٹیجی سسپینشن کیا ہوتا ہے اس ایڈوانٹیجی ہے کہ جس سے کیمیکل سٹیبیلٹی ہو جاتی ہے کچھ ڈرگ کی پر سلوشن ڈوزی فارم جیسے ہمار پاس پرو کین یا پینسل انجین اور بعض ڈرگ ایسی ہیں جن کا جو بائیو سلوشن میں ہوتی ہے اس کے بعد سسپینشن میں پھر کیپسول پھر ٹیبلٹ پھر کوٹی ٹیبلٹ اب کیا ہوا کہ ٹیبلٹ اور کیپسول سے اس کا ریٹ آف وائیویلٹی زیادہ ہے تو اگر ریٹ وائیویلٹی ہمیں زیادہ چاہیے تو اس کی ٹیبلٹ یا کیپسول نہیں بنائیں بلکہ سسپینشن بنائیں جس کے ذریعے ہم دوریشن اور آن سیٹ آف ایکشن وہ بھی کنٹرول کر سکتے سسپینشن کے طرح جیسے پروٹامائن زینک انسولین سسپینشن اور پلیز ٹیسٹ کو بھی ماسک کرتا جیسے کلورو فیرن ریکول کے اندر دیس اڈوانٹیج کون کون سے ہے اس کو مینٹین کرنا جیسے ہمیں آج ٹاپک میں بھی ٹائم لگا اس کو ڈسکس کرنے میں تو یہ اس کا ایک ڈس اڈوانٹیج ہے کہ اس کی سٹیبلٹی اتنی زیادہ نہیں اس میں سیٹیمنٹیشن ایک پرابلم ہے کمپیکٹ یعنی کیک بننا ایک پرابلم ہے دوسرا ڈس اڈوانٹی ہے یونٹ ڈوزے فارم نہ بنا یعنی سنگل ڈوز کی پیکنگ اگر بنایا تو ٹھیک ہے پھر اس کو ایزیلی مکس کر سکتے ہیں لیکن موسٹ آف کیسز میں اگر ہم بلک میں سے بنا کے پیشنٹ کو دے رہے ہیں تو اس میں یونی فرم اور ایک دوس کو اڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا سب سے پہلی یہ ہے سب طرح سسپنشن ہے اس کو وائیڈ ماؤت کنٹینر کے اندر پیک کرنا ہے اس میں ایڈیویٹ جو ہے ایئر سپیس ہونی چاہیے تا جب آپ لیکوڈ ایڈ کرے تو اچھی طرح مکس ہو جائے دوسرا دیکھتے ہیں کہ ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر پیک کرنا ہے پلس ایسے فریزنگ سے بچانا بہت زیادہ ہیٹ بھی نہیں دینی اور لائٹ سے بچانا سن لائٹ سے نیکس یہ ہے کہ اس کے لیبل کے لکھیں گے شیک ویل بیفور یوز کہ جب اس استعمال کرنے اس پہلے سے اچھی تانا بیویل لائٹ لائٹ بیویل بیویل ب mant بیویل کی اچھème بیویل اللہ بیویل بیویل اتھر بیویل